سابق وزیراعلا پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات ایف آئی ایکی پرویز الہی کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ سامنے آگئی رپورٹ کے مطابق جبران نامی شخص پرویز الہی اور مونس الہی کے ساتھ مل کر رشوت لینے اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہے جبران نامی شخص پرویز الہی اور مونس الہی کے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا رہا ہے سابق وزیراعلا پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات ایف آئی ایکی پرویز الہی کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ سامنے آگئی ہے رپورٹ کے مطابق جبران نامی شخص پرویز الہی اور مونس الہی کے ساتھ مل کر رشوت لینے اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہے مزید افضلہ جانتے ہیں محمد وقاس سے مقاس بتائیے گا تحقیقاتی رپورٹ میں مزید کیا سامنے آیا آجی ایف آئی کی جانب سے یہ رپورٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے جس کے مطابق پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف ایف آئی اے نے جو منی لانڈرنگ کے شواہد ہیں وہ پیش کی اور کہا ہے کہ جبران نامی شخص پرویز الہی اور مونس الہی کا فرنٹ مین ہے جس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی ہے اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جبران نامی شخص نے دوہزار چار میں ایک کمپنی بنائی اور پرویز لاہی نے منی لانڈرن کے لیے اس کمپنی کو استعمال کیا ایف آئی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گروہ نے ملک آفشور کمپنیز بنائی گی ہیں جس میں حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھی جائے گی اور منی لانڈرن کے لیے ان آفشور کمپنیوں کے ذریعے لوکل کمپنیز میں انویسمنٹ بھی کی گئی اور ایک آفشور کمپنی ایگل ہولڈنگ کے دو ہزار پانچ میں ایگرو ٹریٹر کمپنی کے چھے لاغ ساٹھ ہزار شیر خریدے گے اور یہ رپورٹ جو ہے ایف آئی نے تیار کی ہے جو کہ عدالت میں جمع کروا کی جائے بہت شکریہ آپ کا محمد وقاس